بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ محمد میرے عزیز دوست و بہن بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے معاشرے میں خاص طور پاکستان میں اسلامی معاشرے میں یا پاکستان خاص طور پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ڈیوٹی کے آڈر کسی اور بندے کے ہوتے ہیں ڈیوٹی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے کام کسی اور کا ہوتا ہے جواب کسی اور سے لیا جاتا ہے حالانکہ جس کے ذمہ جو کام ہے وہ بندہ ذمہ دار ہے وہ جواب دے ہے اس سے جواب پوچھنا چاہیے لیکن نہیں ہمارا ایسا نہیں ہے ہمارا الٹا ہے نظام ہماری پوری گنگا الٹی بہہ رہی ہے ہر لحاظ سے چاہے دنیاوی طور پہ ہے چاہے دینی طور پہ ہے دین میں بھی ایسی ہے کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں دین کتنی سوج بوج ہونی چاہیے کم چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی بھاگتے ہیں کسی مولوی کے پر کسی عالم کے پر وہاں سے جا کے پوچھتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا بنیادی طور پہ ہماری قوم اس طرح اس دلدل میں جو دنیاوی دلدل ہے اس میں پھنس چکی ہے دھنس چکی ہے کس کا نکلنے کا بھی کوئی پراغرام نہیں ہے اپنا ذاتی طور پہ میں بڑے سوچ بچار کے ساتھ آپ لوگوں سے آج یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ یار اتنے عرصے سے میں ویڈیو بناتا ہوں اور اس میں پچانوے پرسنٹ جو ہیں نوے سے پچانوے پرسنٹ جو ہیں وہ اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اسلام کی باتیں ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں میں فاضل ہوں میں بہت کچھ اسلام کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں نہیں یار میں بھی سن سن آکے ایسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں دو چیزیں دو مقصد ہوتے ہیں میرے کہ اگر مجھ میں کوئی غلطی کتائی ہے تو دوست مجھے کمنٹس کر کے میری رہنمائی کر دیں گے یا کسی کے اکل کوئی بات لگ جاتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے وہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے عجد دے گا میری آخرت سمجھ گئے بنیادی دور پر میرا یہ دو مقصد ہوتے ہیں لیکن یہ نافرین ہے ہماری اس قوم پر اس نے الٹا چلنا ہے پاکستانی قوم کو کہیں نا کہ آپ نے مغرب کی طرف نہیں جانا آپ نے مشک جانا ہے تو یہ مغرب کی طرف جائیں گے مشک نہیں جائیں گے جہاں سے ان کو روکو وہی کام کرنا ہے اور جس کام کے لیے کہو وہ کرنا نہیں ہے دکھ مجھے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں ہمارے کام کیا ہیں ہم یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکال چکے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی کوئی کام ہے اگر کوئی کام اصلاح کے بارے میں بات کر دیتا ہے تو جناب اس کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دیتے ہیں آپ تو اگر آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگی ہیں میں نے یہی محسوس کیا ہے تو اندر کے لیے میں آپ لوگوں سے اس موضوع پر اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ لوگوں کو آپ کی اپنی زندگی ہے جیسے گزارنا چاہیں آپ گزاریں خدا کو جواب آپ لوگوں نے خود دینا ہے ہر بندہ نے قبر میں اپنا جواب آپ دینا ہے روز محشر سب نے اپنا جواب آپ دینا ہے کوئی کسی کے جگہ پر جواب دینے والا نہیں ہے لیکن ایک بحثیت مسلمان اسلامی بھائی فرض ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق یعنی استطاعت سے میں اسلامی تعلیم کے استطاعت کے مطابق جتنا کچھ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے آپ نے کہیں سے سکھا ہے سنا ہے پڑھا ہے جانا ہے تو وہ آپ لوگوں تک اگر پہنچا دیں اس میں سے کوئی مستفید ہو جائے تو آپ سب کی بہتری ہو جاتی ہے یہ میں نے غلطی کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس طریقے سے جوڑا رہا جس کا صلح آپ لوگوں نے آج مجھے دے دیا آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے کوشش کروں گا میں عادت بنی ہوئی ہے دنیاوی بات بھی تو اس میں اسلامی ٹاپک لے آتے ہیں لیکن اندر کوشش کروں گا نہ آئے یار اگر اسلام کا نام رہنے سے اسلامی باتیں سے آپ لوگوں کی جان جاتی ہے تو اللہ آپ کا حافظ ہے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے سیدھی رابع جلائے کوشش کروں گا دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اس قسم کی باتیں نہ بتاؤں کیونکہ آپ لوگوں پر یہ گراند ازرتی ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو تو یہ ویسے ہے تھوڑا سا غور و حاؤز کرنے والی بات ہے کہ کیسے مسلمان ہیں ہم یار بارالخیر کوئی ٹھیک ادار نہیں ہے کسی اسلام کا ہر بندے کے لئے اسلام ہے ٹھیک ہے جی ہر بند آپنا جواب دے اجازت جاؤں گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدایت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کا امرسر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ